بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہہ سکتے ہیں کہ نہ کریں اور زرداری صاحب ان کی لیکن زرداری صاحب نے بھارا لیے انٹویو دیا اور اس میں جو ہے وہ تین چار اس کے بعد ایک تو یہ ہے کہ اس میں جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کے جو قریبی لوگ ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ ایک جو یہ میسج جو ہے وہ آیا تھا زرداری صاحب کو کہیں سے کہ جی آپ یہ جو الیکشنز کو متنازع بنانے کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر آپ بلکل یہ زرداری صاحب نے چند روز پہلے بھی بیان دیا تھا اور اس کے بعد یہ تھا کہ وہ شاید بلاول جو ہیں وہ رک جائیں گے لیکن بلاول اس کے بعد نہیں رکے اور زرداری صاحب کو یہ بات آکے کہنی پڑی تو تین چار باتیں زرداری صاحب نے ایسی کہیں جس کے اوپر بلاول جو ہیں وہ انہوں نے آہ وہ چلے گئے دبائی ناراض بھی ہوئے اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آہ زرداری صاحب بھی شاید دبائی چلے گئے ہیں صحیح ایک بات جس کے اوپر زیادہ آہ بلاول بٹو زرداری صاحب کو آہ معاملہ ہوا کہ وہ ایک آہ شخصیت جن کو زرداری صاحب کا میرا بیٹا ہے وہ شخصیت میں انٹریویو کے دوران بھی موجود تھے تو اس لئے زرداری صاحب بلاول کو یہ بات زیادہ آہ ڈسٹرپ یہ بتائی گئی بات تھا وہ تھے یا نہیں تھے میں نہیں جانتا لیکن بلاول صاحب کو بتایا گیا صحیح دوسری بات یہ ہے کہ یہ آہ آہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ آہ میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں کہ آہ بلاول بٹو زرداری صاحب کو وزیراعظم دیکھوں اچھا یہ جو بات ہے نا ینگ اور بابا اور چھوٹا اور بڑا اور یہ بابا اس میں ایک طرح سے جان ہے بھی دم خم ہے بھی آپ دنیا کی لیڈرشپ دیکھیں تو آپ کو بڑی مطبع ہے کہ امریکہ میں کرائسس ہے کہ جی بائیڈن کی ایس کی اوپر ایک بہت بڑا ایشیو چل رہا ہے اور آہ اور ملکوں کے اندر بھی لیڈرشپ کرائسس ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو آہ ینگ سرز بھی اوپر کے سامنے آ رہے ہیں برطانیہ میں اگر آپ دیکھیں تو رشی سوناک جو ہیں وہ کم اومر ہے اور یورپ کے گئی ملکوں میں تو یہ جو ہے اور عرب ممالک کے اندر بھی جو نئی جنریشن آ رہی ہے آہ سعودی ریبیا میں یا یو ای میں یا قطر میں تو وہ انتہائی آہ فعال بھی ہے اور ایک پورا ایک گلوبل آہ ان کا ویو بھی ہے تو اور دوسرے بات یہ ہے کہ جو آہ ایک مسلسل ایک بات کی گئی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کو وزیر خارجہ بنایا گیا اور ظاہر ہے کہ زرداری صاحب نہیں کہا کہ وزیر خارجہ بنو تو اس وقت کی بات مسلسل کی گئی آہ کہ جی ظلفقار علی بھٹو صاحب بھی تو پہلے دیکھیں وزیر خارجہ بنے اور پھر وزیر آزم بن گئے تو بلاول جو ہیں وہ اپنے نانا کی طرح آگے بڑھیں گے اچھا ظلفقار علی بھٹو صاحب بھی کوئی بہت ان کی عمر نہیں تھی جب وہ وزیر خارجہ بنے ہیں مطلب وہ بھی کوئی ہم مجھے نہیں پتا کہ بابا کی کیا یا آہ جو بابوں کی کیا وہ limit edge limit کیا بھر ملک میں چلے جائیں تو وہ اس کے پر بڑی بحث چلتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے بینظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں جو ہیں وہ جب وزیر آزم بنی تھی تو وہ بہت کم عمر میں بن گئی تھی اور نواز شریف صاحب جو ہیں جو اب چوتھی دعوہ وزیر آزم بنے جا رہے ہیں تیہ ہو چکا ہے تقریباً بس ایک ایک رسم سی واقعی ہے جو نواز شریف صاحب کے مطلب کے تیاری ہے ساری تو یہ مسلملی کے ذرائع کا کہنا ہے تو وہ جو ہیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آج سے آپ کا پتہ ہے نواز شریف صاحب وزیر آزم کب بنے تھے نواز شریف صاحب چوتھی دعوہ وزیر آزم بنے جا رہے ہیں نواز شریف صاحب آج سے تین تیس سال پہلے وزیر آزم بنے تھے تین تیس تھرٹی تھری یئرز بیک نواز شریف صاحب انیس سو نوے میں پہلی دعوہ وزیر آزم بنے سے اور اگلی دفعہ جو وہ وزیر آزم بنیں گے تو دو ہزار چوبیس کا سال ہوگا جے تو اب یہ جو ہے اور وہ جو وزیر آلہ بنے تھے تو وہ انیس سو پچاسی میں بنے تھے تو یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر اقتدار کی بات کریں تو وہ جو وزیر آزم ہوں گے اور ان کا وزارت عظمہ کا دوسرا چال چل رہا ہوگا تو وہ ان کو چالیس برس ہو چکے ہوں گے سیاست میں بطور وزیر آلہ یا وزیر آزم اچھا اب ایشو یہ ہے تو بلاول یہ ہوا اس میں جو میں نے پہلے بھی اس میں نشیس میں گفتو کر چکا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ طلاب میں پتھر جو پھینکا ہے نا وہ پھینکا مریم نواز صاحبہ نے مریم نواز صاحبہ نے اپنے بچوں کو پیچھے کر لیا ہے دوبائی میں جو جو میٹنگز ہوئی ہوئی ہے اور یہ اسی نشیس میں میں نے بات کی انہوں نے کہا کہ میں تو وزارت عظمہ کی میں امیدوار ہی نہیں ہوں اور میں تو یہ جانتے ہوئے کہ وہ ان کے والے جو ہیں وہ ابھی ان کا فیصلہ نہیں ہوا تھا انہوں نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا کہ میں وزارت عظمہ کی امیدوار نہیں ہوں اچھا اب اس کے بعد پھر وہ بلاول صاحب نے اس پیچ کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پارلمنٹ میں کہا تھا کہ یہ کیا ہمارے بڑوں نے فیصلے کی ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ فیصلے تو بلاول دیکھیں مریم نواز صاحبہ کا ایک بالکل ڈیفرنٹ صورتحال ہے نواز شیف صاحب کی ایک بالکل مختلف سیچوشن ہے جس میں وہ اس وقت ان کو ان کے معاملات ہیں بلاول جو ہیں وہ یعنی وزیر خارجہ اگر بنے اور وزیر خارجہ بننے کے بعد اگر جو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی تجربہ نہیں ہے ان کے پاس تو تجربہ نہیں ہے تو وزیر خارجہ کشہ بنا دیا اور اگر ابھی وہ دوہزار چوبیس میں ان کو پھر زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ ٹکٹ میں دوں گا اچھا پھر فیرات اللہ بابر صاحب سے بھی استیفہ لے لیا استیفہ لے لیا دیا نہیں ہے ان سے لے لیا گیا استیفہ یعنی ان سے ان کے ساتھ وہی ہوئی ہے میں اب اس کو کس طرح سے کہوں ہمارے بھی تو دونوں شخصیات میرے ان سے ذاتی مراسم بھی ہیں اور وہ جو ہیں وہ قابل اترام بھی ہیں لیکن صورت اللہ بابر صاحب کو جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا پرویر رشید بنا دیا گیا ٹیک ہے نا ان کے جو بیانات آ رہے تھے تو بیانات کچھ مناسب نہیں تھے اچھے بیانات نہیں تھے وجہ دے رہے تھے صورت اللہ بابر صاحب دونے بھی استیفہ لے لیا گیا اچھا اب تو یہ مسئلہ یہ ہوا ہے کہ وہ اب یہ اب زرداری صاحب نے ظاہر ہے اور بلاول جو ہیں انہوں نے تصویر بھی ٹالی انسٹرگرام سے اور باقی جوگوں سے کیونکہ چیکھیں بات یہ کہ اگر بلاول پہ الیکشن کون لڑے گا زرداری صاحب میں ویسے کل خود پرائم انسٹریلیل ٹش تو تھا نا انٹریو میں جو میں نے بات کی تھی خود بھی وہ مطلب ہے کہ ویسے تو ان کی طبیعت وغیرہ ناصاز رہتی ہے لیکن خاص مواقع پہ وہ اللہ تعالی ان کو صحت دیتا ہے اللہ تعالی صحت رمان رکھے ان کو لبی زندگی دے تو پرائم انسٹریلیل ٹش تو تھا انہوں نے کہا میں ہوں نا تو تجربہ تجربہ اور بات ہوں نا ٹھیکی الٹیمیٹ جو بات چیت ہوتی ہے وہ تو زرداری صاحب بھی فیصلہ کرتے ہیں نا مطلب مولانا صاحب سے جائے جائے بات ہو رہی ہے فائنلائز کرنی ہے تو وہ بلاول سے زیادہ زرداری صاحب بھی کریں گے نا تو اب یہاں پر ایک ایشو اچھا وہاں ایشو یہ ہے کہ وہاں نواز شریف بھی ہیں اور مریم وہ ساتھ ساتھ ہیں تو مریم نے پیچھے کر لی اپنے آپ کو تو مریم ساتھ ہیں کہ میرے والد بنیں گے یہاں یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ آہ مطلب وہ پھر وزیر خارجہ بن کے اگر انہیں وزیر آزم نہیں بننا تو اگلے پانچ سار بلاول نے کیا کرنا ہے مطلب مجھے بتائیں نا اگلے پانچ سار بلاول پھر کیا کیا مطلب پنجاب کے وزیر سوری پسند کے وزیر آلہ بنیں کریں گے تو کیا کریں گے تو یہ ایک عجیب سی ایک پوزیشن اور پھر زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بھی کہا یعنی اب اس کو اس کو ہر طرح سے دیکھا جا سکتا ہے اس پر تفسرہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جی کیا تجربہ آہم ہے یا نہیں ہے یا یہ ہے کہ کیا ینگ جنریشن کو سامنے آنا چاہیے بلاول کا لیکن بات وہ ہے کہ وہ ان کا کہنا ہے یہ دو باتیں ہوئی نا ایک تو یہ کہ انہوں نے کا ٹکٹ میں دوں گا پھر یہ پی 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 والی بات ہوئی اچھا دو بات تھی کی انہوں نے وہ تین تھی اصل میں نا ایک تو وہ وہ تو ختم ہو گیا تھا جو ناہید خان صاحب علی وہ تو ختم ہو گیا تھا معاملہ پیپلز پارٹی والا لیکن پھر یہ پیپلز پارٹی پارلیمنٹرینز اور پیپلز پارٹی والی دو تو ایک کے تو سیکٹری جنرل جو ہیں وہ نیگر اخاری صاحب ہیں اور ایک جو ہے وہ اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں بہت بڑی تعداد میں یہ میں سندھ کا نہیں مجھے بتا سندھ میں تو ایک ہی شخصیت ہے سندھ کی تو ایک ہی شخصیت ہے جو بلاول کے ساتھ ہے جن کو بلاول نے وزیر وزیرے اب میں کیا کہوں نام نہیں لینے سارا آہ وہ بلاول کے ساتھ سندھ کی بڑی اہم شخصیت ہیں پیپلز پارٹی کی اور پنجاب تقریباً سارا جو ہے وہ میری کافی لوگوں سے آج بات ہوئی تھا تھی اور انہوں نے اس پہ افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کیسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ لوگوں نے کہا کہ ہم تو بلاول کے ساتھ کھڑے ہوں گے میں یہاں نام نہیں لینا چاہ رہا لیکن میں بڑی ذمہ داری سے بات اسلام آہ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی بڑا غلط ہو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا پبلک فورم پہ آکے لیکن مسئلہ یہ کہ زرداری صاحب نے پہلے ہی بات کی تھی پبلک فورم پہ آئے بغیر اس کو بلاول صاحب نے نہیں سنا تھا بلاہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ مطبع کہ یہ کس طرح سے ڈیل ہو رہا ہے اور کیا لیول پلائنگ فیل اور یہ سارے معاملات تو وہ مطبع ہے کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ یہ معاملات ان کے حل ہو جائیں گے اور یہ معاملات آگے نہیں بڑھیں گے لیکن یہ گوڈ کورپ بیٹ کورپ نہیں ہے اور اس پہ جو ہے وہ یہ پھر ایک حکمت عملی پھر پیپلز پارٹی کو دو آہ باتیں کرنی چاہیے پہلے پہلے بات تو یہ کہ واضح کرنا چاہیے بیپلز پارٹی کو کہ ہمارا آہ وزارت عزمہ کا کنڈیڈیٹ کون ہے اگر بلاول نہیں ہے تو بہتزداری صاحب ہیں ٹھیک ہے اور اگر آہ آہ آسفہ ہیں تو وہ ان کے پاس تو تجربہ ان کے پاس بھی نہیں ہے تو یہ پھر واضح کرنا ہوگا کہ وزارت عزمہ کا کنڈیڈیٹ کون ہے اگر بلاول نہیں ہے تو تو کیونکہ دیکھیں نا ہمیں پتہ کہ تحریک انصاف کے اگر وہ وہاں سے اگر وہ ان کی انہیلیت ہو جاتی ہے آج چھے گھنٹے تفتیش ہوئی ہے آہ نیب نے ایک سو نوے ایک سو نوے ملین پونڈ الگ وہ نیب کا الگ سے وہ چل رہا ہے وہ جو ادھر معاملہ دوسرا جو کورٹ میں چل رہا ہے ملک ریاض صاحب کا وہ الگ چل رہا ہے وہ نیب کی تحقیقات الگ ہو رہی ہیں صحیح تو اچھے گھنٹے تفتیش ہوئی ہے اور وہ جو نو مئی کے معاملات ہیں اور پھر باقی معاملات ہیں تو ادھر اہلیت ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ بلے کے نشان کا کیا ہوتا ہے اس کی بھی انٹرپیٹیشن مختلف ہے تو ابھی بہت سارے لیکن اس میں کم سے کم وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر وہ خود نہیں ہوتے تو کس کو نومینیٹ کریں گے نومینیٹ کس کو کریں گے دو جگوں پہ ایک جگہ تو ہوگی دیکھیں اچھا انٹرا پارٹی الیکشن تو انٹرا پارٹی الیکشن کیسے ہوگا اگر وہ خود نائل ہیں تو تو الیکشن کیسے ہوگا دیکھیں نا توشک آنے میں وہ سزا وہ ایک عجیب ہے مسئلہ اور یہاں پر سیکٹری جنرل اگر چلے گئے ہیں فرات اللہ بھی یہاں پر انٹرا پارٹی کیا ضروری ہے یا نہیں تو یہ بھی دیکھنا ہے الیکشن کمیشن نے کیونکہ فرات اللہ بابر جو ہیں وہ جو جس پارٹی کے زرداری صاحب جس کے ہیڈ ہیں اس کے وہ سیکٹری جنرل ہیں صحیح تو سیکٹری جنرل تو اب یہ ایک میرا خیال ہے کہ اب اس کو دیکھتے ہیں ہو جائے گا ٹھیک انشاءاللہ یہ ٹھیک ہو جائے گا آنے والے ابھی تو ہیں نا کافی دن باقی ہیں آہ کوئی میرا خواہ سے ہیں ابھی ڈیڑھ پونے دو مہینے ہیں چاہد تو دیکھتے ہیں اس وقت تک یہ معاملات حال ہو جائیں گے اور ان کو حل کر لینے چاہیے سب کو لیکن یہ ہے کہ یہ بات بہرحال اور یہ اس وقت سے چل رہی تھی بات جب یہ میں نے اس پر اس پر بات کی تھی کہ تو وہی کے اندر یہ معاملہ ہوا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کو الگ کرنی پیچھے تو مریم نواز صاحبہ نے الگ کر کے نا وہ سارا وہ جو چیز بڑے ہونا ہوا تھا نا اس کو ہلا دی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ وہاں پہ ایک بہاول تو مطبع کہ اچھا اچھا وہاں کسی بھی معامل وقت یہ نہیں کہا گیا کہ مریم وزیراعظم ہوں گی یہاں جو اناؤنسمنٹ ہو گئی نا تو یہاں یہ مسئلہ پڑا ہے جی ٹھیک ہے اور زرداری صاحب نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں اور یہ سارے بارہ آجا ابھی جو اس وقت جو ہے جو ہم بات کر رہے ہیں تو آہ صبح سات بجے آہ جنگ بندی ہو گئی تھی صحیح جنگ بندی تو نہیں کہوں گا اس کو اس کو سیس فائر بھی نہیں کہا جائے گا اس کو یہ کہا جائے گا جیسے جنگ کے دوران وہ ہوتا ہے نا ایک تھوڑا سا وقفہ آتا ہے دونوں طرف سے مطلب وہ سیس فائر نہیں ہوتا وہ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ بہت زیادہ لڑائی کے بعد اگر آپ وہ اس میں بھی دیکھیں نا پہلے زمانے کی بھی لڑائیاں ہوتی ہیں تھے بہت زیادہ لڑائی کے بعد وہ ایک ہوتا تھا کہ وقفہ لے رہے ہیں اب صبح لڑیں گے دوبارہ شام ہو گئی اب یہیں رک جاؤ صبح دوبارہ لڑائی جنگ شروع ہو گی تو اس قسم کی ایک انڈسٹینڈنگ ہے جس میں ایک وقفہ آ گیا ہے دیکھیں اور وقفہ جو ہے وہ چار دن کا ہے اور چار دنوں کے اندر جو ہے وہ ادھر سے سب سے پہلے تو حماس نے یہ جو آہ کہہ دی ہیں یہ پہنچا دی ہیں رفعہ کی بورڈر پہ ابھی تھوڑے دیر پہلے اس میں جو تھائی لینڈ کے باشندے ہیں اور تھائی لینڈ نے شکری ادا کی ہے آہ اور تھائی لینڈ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے بارہ جو ہیں وہ آہ ان کے لوگ جو غزہ میں تھے ان کو رہا کر دیا اور اس میں مصر نے امپورٹن رول پلے کیا ہے مصر نے بھی رول پلے کیا اور قطعہ نے بھی رول پلے کیا ہے اور پھر جو ہے وہ آہ ادھر سے اب کچھ دیر کے بعد جو آہ افر جیل ہے جو کہ آہ مغربی کنارے پہ ہے مغربی کنارے میں موجود ہے افر جیل اگر ہم جیل جیلیں دیکھیں نا یہ آہ یہ اس طرح سے ہے کہ یہ آکوپائیڈ علاقہ جو ہے نا اگر ہم نقشے میں دیکھیں تو یہاں پر ہمیں آہ ایک افر جیل جو ہے پہلے تو ان کو رکھا ہوا تھا یہ پیچھے کی دوسری مختلف جیلوں میں تھے نا تو سب کو افر جیل تک پہنچا دی ہے تو یہ افر جیل سے پھر ان کو آہ اچھا ان کو کہیں ان کو کہیں جو فلسطینی چھوڑے جائیں گے بھی تھوڑی دیر میں جس میں خواتین اور بچے ہیں بچوں سے مرادی کے اٹھارہ سال سے کموب ہے تو اس میں چوبیس خواتین ہیں اور پندرہ جو ہیں وہ اس میں آہ اٹھارہ سال سے کموب ہیں نوجوان ہیں تو ان کو جب رہا کیا جائے گا بھی تھوڑی دیر کے بعد تو یہ اپنے گھروں میں چلے جائیں گے یہ مغربی کنارے میں ہی ان کو پکڑا ہوگا ہے مطبع ان کو کوئی بارڈر نہیں کروز کرنا ان کو جیل سے چھوڑا جائے گا ان کا گھر ادھر ہی ہے مطبع یہ ادھر سے مغربی کنارے سے پکڑا وہ جو ہیں ان کو رفع سے وہ مصر جائیں گے صحیح رہا ہو کے جو حماس کے حماس نے جن لوگوں کو رہا کی ہے صحیح یہ ادھر سے ہی رہا ان کو یہ وہ ہیں جن کو پکڑا تھا کسی نے کوئی پتھر پھینکایا کسی نے کوئی کسی سے آہ چیک پائنٹ پر گاڑی نہیں روکی کچھ نہیں کیا تو ان کو پکڑ کے جو اندر ڈالا ہوا تھا وہ تھا اچھا لیکن اس میں جو ہے اس میں یہ ہوا کہ آہ دو تین باتیں اس میں جو چل رہی ہیں وہ اب واٹ نیکٹ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا پیچیدہ معاملہ شروع ہونے والا ہے اور وہ پیچیدہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آہ اچھا قطر میں اس سے پہلے جو ہے آہ کل آہ جب آہ ایران کے اچھا یہ سارے وزراء خارجہ تو موجود ہیں آہ میکروں کے پاس ٹھیک ہے نا سعودی ریبیا جارڈن ٹرکی یہ سارے میکروں سے مل کے اور پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے میکروں بھی اور وہ سارے اس میں ایکٹیو ہیں یورپ کے کئی ممالک بھی اور اسلامی ممالک بھی اور اس میں جو ہے وہ آہ جو بات ہوئی تھی موساد کو کہا گیا تھا تو موساد کے سربراہ نے اس کو کہا ہے کہ نہیں بلکل ہم ایسا نہیں کریں گے یہ یقین دھیانی انہوں نے آرم ممالک کو بھی کروائی ہے اور امریکہ اور یورپ کو بھی کروائی ہے کہ ہم باہر کی سوائل پہ قتل نہیں کریں گے لیکن آہ مجھے نہیں پتا کہ موساد آگے کیا کرے گی بہرحال یہ یقین دھیانی ان سے لی گئی ہے صحیح کیونکہ پھر یہ ایک عالمی سطح کے اوپر یہ جو ہے نا یہ ٹارگٹ کلنگز کا سلسل شروع ہوگا جو ختم نہیں ہوگا اور اس میں تیسری پارٹیاں بھی آ جائیں گی ٹھیک ہے نا کہ اس نے کیا اس پہ ڈال دی اس میں جو سب سے اہم بات ہے جو میں آہ آپ کو یہ بتاؤں کہ آہ what next جی اس میں دو چیزیں ہیں جو وقفے بھی جانے سے پہلے میں جاؤں گا کہ یہاں پہ میں بات کرلوں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو شخصیات اس میں اب یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا چار دن کے بعد ٹھیک ہے ان کا خیال حماس آہ کے جو سربراہ ہیں اسماعیل حانیہ ان سے کل رات گئے ایران کے وزیر خارجہ بیروت میں جب ان کی ملاقات ختم ہو گئی سید حسن صور اللہ سے تو رات کو وہ آہ انہوں نے فلائے کیا ایک خصوصی پلین میں اور اس خصوصی پلین میں وہ ٹریول آہ وہ فلائے کر کے وہ پہنچے قطر اور قطر میں ان کی ملاقات اسماعیل حانیہ سے ہوئی اسماعیل حانیہ جو ہیں وہ قطر میں اچھا اب ہوگی اس طرح سے رہے کہ آہ ایک ملک دوسرے ملک کو اپنا جہاز دے رہا ہے یعنی مثال کے طور پہ آہ اگر سعودی عربیہ کے کچھ لوگ ہیں تو وہ قطر کے جہاز میں فلائے کر رہے ہیں ایران کے کچھ لوگ ہیں تو وہ جو ہیں وہ آہ ان کو مصر کے وہ جہاز میں فلائے کر رہے ہیں اس طرح وہ مطلب اس طرح سے ہو رہا ہے کہ اور ان کے ساتھ دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں نیشنالیٹیز کے کہ تاکہ کوئی ہٹ کرے تو یہ ذہن میں رکھے کہ یہ معاملہ خراب ہو جائے گا تو اکھٹے مومنٹس ہو رہی ہیں اس وقت بہت سے رہنماؤں کے آہ سیفٹی کی وجہ سے اس میں جو ایشو ہے اس میں پہلے تو یہ ہے کہ مروان برغوتی کا کیا ہوگا مروان برغوتی جو ہیں ان کے بارے میں میں نے کل بات آتا کی تھی دوزار چھے سے وہ جو ہے وہ آہ موجود ہیں اور ان کو آہ محمود عباس کے آہ آگے کیعادت کس کی ہوگی اس کے طور پر دیکھا جا رہا ہے کیونکہ اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ ہم یہاں پر حماس کو دوبارہ نہیں آنے دیں گے اچھا امریکلز نے ایک بات کی امریکہ کی طرف سے ایک بات آئی اور وہ یہ آئی کہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ فلسطینی آتھارٹی کو دیں گے اب آگے کیا ہوگا اس کے پر مختلف باتیں چل رہی ہیں ایک تو امریکہ دیر سے آیا جس کے اوپر بڑی شدید تنقید ہو رہی ہے کہ انہوں نے پہلے سیز فائر کی بات نہیں کی ایمنٹیرین پاوز اور یہ اور وہ اور ویٹو شیٹو کر کر آکے انہوں نے پورا مہینہ گزار کے وہ سکن ہوئے آخر میں چائنہ اور رشیہ اور باقی آکے انہوں نے یہ صلح صفائی کروائی لیکن اس میں ایشو جو ہے وہ یہ ہے کہ دو تین باتیں کہ کیا ہوگا آگے کیا ہو ایک تو یہ ہے کہ جنگ یہ پھیلے گی ایک تو یہ آپشن ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ٹارگٹ کے لینگز اور یہ اور وہ ان کے چودہ ہزار آہ ساڑھے چودہ سے پندرہ ہزار شہادتیں ہو گئی ہیں ساڑھے چودہ سے پندرہ ہزار میں سات ہزار بچے ہیں تو حماس آگے کیا کرے گی اور فلسطینی آگے کیا کریں گے اور عرب ممالک آگے کیا کریں گے اور حضب اللہ نے کیا کرنا ہے وہ ابھی آگے کا ان کا وہ اپنی پلاننگز ہیں جو کسی کے ساتھ وہ کبھی ڈسکس نہیں کرتے اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ جو ہے وہ پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ اس وقت فلسطین فلسطینی آثورٹی کو آگے کون لیڈ کرے گا جو انہوں نے اسرائیل نے گربڑ کی ہے بہت بڑی وہ یہ کی ہے کہ دیکھیں ان کے دو ہزار چھے میں جو ہے وہ یا صرف فاتقہ تو انتقال ہو چکا تھا جب الیکشنز ہوئے ہیں وہاں پہ فلسطینی آثورٹی فلسطینی آثورٹی ایک آرزی سا ایک وہ تھا اس لو ایک آرڈ ہوا نا نائنٹی تری میں تو اس میں ایک آرزی سا وہ ایک فورم بن گیا فلسطینی آثورٹی جو کچھ سالوں کے بعد اس نے جو ہے وہ فلسطینی ریاست بننا تھا ٹو اسٹیٹ سولوشن تھا وہ ٹھیک یہ تھا آسلو ایک آرڈ اب ہوا یہ کہ وہ آسلو ایک آرڈ تو کبھی اس کے اوپر عمل درامت ہوا ہی نہیں جس کے نتیجے میں دو ہزار میں انتفادہ ہوئی اور یہ مروان برغوتی اور یہ بڑے اور پھر دوسری انتفادہ ہوئی اور یہ معاملات خراب ہوتے گئے وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن جو پاکستان کا نکتہ نظر ہے جو امریکہ کا بھی ہے جو یورپ کا بھی ہے جو سارے عرب ممالک کا ہے لیکن اس کے اوپر وہ جہاں پر ٹو اسٹیٹ سیکنڈ اسٹیٹ تھی وہ وہاں پر اپنی انہوں نے آب آبادیاں کھڑی کر لی تو کیا اب امریکہ ان آبادیاں کو گرائے کا جہاں پہ یہودی آبادکار بیٹھیں اور جہاں ان کے روز وزیر گھومتے رہتے ہیں پھر اس بات کو جو انہوں چھوڑے ہیں لوگ تو یہ تو اپنے علاقے میں چھوڑے ہیں غزہ میں تو نہیں یہ تو مغربی کنارے سے پکڑے گئے لوگ مغربی کنارے میں ہی چھوڑے ہیں تو پھر پکڑ لیں گے دوبارہ اس کی کیا گارنٹی ہے تو ادھر ہم یہ بالکل آپ سمجھیں کہ اس وقت ایک سناٹا ہے اور وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرگرز کے اوپر ہاتھ ہے کہ کسی وقت بھی کوئی معاملہ خراب ہوتا ہے تو کوئی کسی پر ادبار کرنے کو تیار نہیں ہے دوسرا جو معاملہ ہے میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ فلسطینی قیادت کس کے پاس فلسطینی ایتھولیٹی کہاں گئی کیونکہ یہ ساری جو لڑائی ہوئی ہے یہ تو حماس نے لڑی ہے حماس دوزار چھے کا الیکشن جیت گئی تھی اور اس کے بعد ایک تصادم ہوا تھا غزہ میں جو ہے اور غزہ میں تصادم ہوا تھا تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ محمود عباس کے محمود عباس کے ایک رائٹ ہینڈ جو ان کے رائٹ ہینڈ اور ان کے بڑے یعنی آپ سمجھیں کہ قریبی ساتھی اور ان کا تعلق خان یونس سے خان یونس سے ان کی آہ وابستگی ہوئی اور اس کے بعد جو ہے وہ خان یونس میں ہی وہ پلے بڑے اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ جو ہے وہ آہ ان کو وہاں پر جو آہ ابو فادی ان کا ان کو کہتے ہیں اور وہ جو ہیں وہ آہ الہ الامن الوقائی کے نام سے ایک تنظیم بنی جو فتح نے بنائی صحیح ہماس نے نہیں فتح نے بنائی اور وہ مسلح تھی اور اس کا کام یہ تھا کہ کیونکہ لڑائی ہو گئی تھی نا اہماس اور فتح کی تو ان کا کام یہ تھا کہ ہما کیونکہ ہماس یہاں پہ سٹرانگ ہو گئی تھی غزہ میں تو ان کا یہ کام تھا کہ فتح کی طرف سے غزہ کے اندر لائن آرڈر کو آپ نے منٹین کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ بیس ہزار کے قریب نوجوان اس میں شامل ہو گئے اور وہ مسلح تھے اور وہ بڑے انہوں نے وہ حماس کو کے خلاف بڑی سخت کاروائیاں کی حماس کو پکڑا حماس کو کہ لوگوں کو اندر ڈالا جیلوں میں ڈال دیا سب کچھ کیا سارا ان کا نام محمد دہلان اچھا محمد دہلان جو ہیں وہ اس کے بعد ہی ہوا کہ محمد دہلان نے جب یہ بنائی تنظیم تو ظاہر ہے کہ اس وقت یہ تنظیم بنائی انہوں نے حماس نے نہیں مانا تھا آسلو ایک آرڈ کو یا تھوڑا سا مان بھی لیا تھا کہ ٹو اسٹریٹ سولیشن بنے گا چلے ہم الیکشن کروا لیتے ہیں تب ہی تو الیکشن ہوئے تھے نا وہ الیکشن میں وہ ان کے وزیراعظم جیت گئے تھے اسماعیل آنی ہیں اس کے بعد لیکن یہ ہوا کہ یہ جو مسلح فورز بنی تھی اس نے حماس کے ساتھ کے بہت سارے لوگوں کو مارا پکڑا سب کچھ کیا اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اسماعیل آنیہ پہ ایک اٹیک ہو گیا اس اٹیک میں بھی انہوں نے کہا کہ جی یہ اٹیک جو ہے یہ محمد دہلان نے کیا ہے اچھا محمد دہلان جو ہیں جو بھی کچھ کر رہے تھے وہ یاسر عرفات لیکن یاسر عرفات سے بھی پھر ان کی لڑائی ہو گئی محمد دہلان کی اور وہ چلے گئے محمود عباس کے ساتھ محمود عباس جو ہیں ان کا بھی تنازہ چل رہا تھا یاسر عرفات صاحب سے آخری دنوں میں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ ہوا کہ یہاں پر میں بی بی سی کوٹ کر رہا ہوں دوہزار چھے کا چوتھی سلائیڈ حماس ایکیوزیز رائیول آف بی ایم اٹیک ٹھیک ہے نا انہوں نے حماس نے جو ہے یہ ازام لگایا ہے محمد دہلان پہ کہ انہوں نے اٹیک کیا اچھا اور میں اس کے بعد صرف یہ بتا دوں یہ دوہزار تین کا میں نیویورک ٹائمز دکھا رہا ہوں ایٹ سلائیڈ ریفرنس دینا ضروری ہے من ان دی نیوز پلسٹینین سیکیورٹی اس محمد یوسف دہلان ساری سیکیورٹی جو ہے وہ فلسطین کی غزہ اور غزہ کی خاص طور پر وہ ان کے پاس چلی گئی اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہاں پر پھر لیکن پھر یہ ہوا کہ ان کی جو ہے وہ اچھا پھر اس کے بعد گیارویں سارے رائٹرز کی دیکھیں تو حماس سلائمز عباس چوائس آف دہلان ہے سیکیورٹی ہیڈ ہماس نے شدید تنقید کی تھی محمد عباس پہ کہ محمد دہلان کو جو ہے وہ سیکیورٹی ہیڈ کیوں بنایا گیا ہے اور تو یہ محمد دہلان جو ہے وہ ان کا ایک پرابلم چلتا رہا بہت زیادہ اور ان کو جو ہے وہ حماس نے کبھی بھی اسیپ نہیں کیا اس کے بعد ہی ہوا کہ ان کو محمد عباس آہ نے اپنا مشہیر بنا لیا اسی دوران ایک نیا پٹاخہ چل پڑا اور وہ نیا ڈیویڈ روز ایک بڑا نام ڈیویڈ روز جو آہ سعافت سے عالمی سطح پہ ڈیویڈ روز کو جانتے ہیں ڈیویڈ روز نے وینیٹی فیئر میں ایک مضمون لکھ دیا وہ جو فیف سلائٹ وہ پٹاخہ چل گیا یہ دوہزار چھے میں دوہزار چھے میں سات میں گئیں اور وینیٹی فیئر کا وہ جو مضمون ہے جو سکس جو فیف سلائٹ ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جناب یہ محمد اچھا محمد دہلان جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آہ سی آئی ہے اسرائیل اور یہ ہمارے ساتھ یہ رابطے میں تھے اور اگر ہم دکھا سکیں فیف سلائٹ وینیٹی فیئر کی تو اس میں اگر تیار ہے تو آج آفٹر فالنگ ٹو انٹیسپیٹ اماس وکٹری یہ وینیٹی فیئر ہے آہ دوہزار چھے ٹھیک اپرل دوہزار چھے ہے غالبت جو بھی مارا اچھا آہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وائٹ ہاؤس کوکٹ اپ این ایدر آہ کورٹ این سیف ڈیفیٹنگ میڈلیسٹ ڈیبیکل جو کہ ایران کونٹرکت کو خبر آؤٹ ہو گئی اچھا پارڈ بے او پیگس یا نہیں بے او پیگس یہ جو ہوا تھا ادھر آہ ایران یا ادھر سارا اچھا ویت کانفیٹینشل یہ ڈاکومنٹس ان کے ہاتھ میں لگ گئے ڈیویڈ روز کے اور اس نے کہا کہ جی یہ جو آہ ایو ایس آفیشلز ہیں آتھر کو انہوں نے بتایا کہ جی پریزیڈنٹ بوش کانلیزا رائز اور ڈیپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ایلیوٹ ابراہم جو ہیں انہوں نے ایک آرم فورس کو اسلاح فرام کیا تھا فتح کو محمد اعلان کو آہ تاکہ ایک غزہ کے اندر آہ جو ہے وہ آہ ختم کر دیا جائے لیکن وہاں پر تو حماس کے اگینسٹ ایک خوفناک جنگ شروع ہو گئی تو یہ محمد اعلان جو ہیں یہ یہ جناب ایک اسکینڈل بریک ہو گیا اسکینڈل بریک ہو دہلان ورڈ کلوزلی ویڈ ایوی ای ان سی ای 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 انہی ڈیویلپڈ وان ریلیشنشیف ڈیریکٹر آف سی ای جارج چینڈل جارج چینڈ کلنٹن دور کے تھے آگے کنٹینیو کر گئے تھے دوزار چارہ تک اسمیلی ہے گریٹ اینڈ فیر میں اچھا آہ دہلان نے کہا ایم ٹچ آہ with him from time to time۔ لیکن بوش نے بوش نے اس میں جو ہے نا جب دیکھا بوش سے جو باز منصوب ہوتی ہے نا کہ انہوں نے آہ دوزار ایک میں یا دوزار دو میں پہلی دفعہ پیوٹن کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کے اندر میں بڑا بڑی گہرائی اور بڑا نیک آدمی ہے منہ اصل اور میں اس کو اس کو باڈ مکمل اعتماد کرتا ہوں یہ پریزیڈن بوش کی اسیسمنٹ تھی پیوٹن سے ملنے کے بعد اسی طرح سے ان کی جب یہ پہلی دفعہ اعلان سے ملے دوزار تین میں تو پریزیڈن بوش نے کہا کہ یہ تو ہمارا بندہ ہے اور یہ تو بڑا زبدست کام کرے گا اور آگے جا کے ناموچا کرے گا ہمارا اب جناب محمد اعلان جو ہیں وہ جب یہ خبر آئی تو اس کے بعد ان کی محمود عباس سے بھی پھٹا ہو گیا لیکن میں دو منٹ یہاں پھر لوں گا محمود عباس کے ساتھ جب ہوا معاملہ تو محمود عباس پھر انہوں نے ایک عجب بات ہوئی یہ یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں رائٹرز کی تیرہویں سلائیڈ دوہزار انیس نہیں ایک منٹ ہے یہ گزار میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر ٹیلی گراف دسویں سلائیڈ صحیح محمود عباس نے کہا کہ جو محمد اعلان ہے انہوں نے یاسر عرفات کو پولونیم نام کا زہر دیا ہے اچھا اس کے بعد جو ہے یہ یہ معاملہ ہو گیا خراب اچھا دی نیشنل نیوز یہ یو اے ای کا اخبار عرفات پولٹیکل ہیر جو جو عرفات کے جگہ جنہوں نے جگہ لینی تھی اگر سلائیڈ دکھا دیں بریک پہ جانے سے پہلے یہ سیون سلائیڈ کہ عرفات پولٹیکل ہیر ایکیوزڈ آف پویزننگ دا فارمر پریلسٹینیل لیڈر ان دوہزار چار محمد اعلان پہ الزام لگا دیا کس نے لگایا محمود عباس نے اچھا محمود عباس کے اس الزام کے بعد جو ہے وہ آہ ان کو وہاں اپنا علاقہ چھوڑنا پڑ گیا صحیح اور وہ باہر آ گئے وہ بھی کہیں امیدوار ہیں اگلی فلسطینی قیادت کے صحیح اچھا ان کو تو ان کا تو داخلی منعے مغربی کنارے میں بھی اور ادھر بھی ایک کوشش ہو رہی کہ ان کو لائے جائے محمود عباس کی جگہ اور حماس کی جگہ اسرائیل اور کچھ ممالک تو چاہیں گے کہ وہ آ جائیں لیکن وہاں پر تو وہ نہ فتح کو قبول ہیں نہ محمود عباس کو قبول ہیں نہ وہ حماس کو قبول ہیں نہ وہ ایران کو قبول ہیں وہ کسی کو بھی قبول نہیں ہے کیونکہ ان کے اوپر تو الزام محمود عباس لگا چکے ہیں اچھا حماس کے لوگوں کو تو مارا رہا ہے انہوں نے بنی حماس کے گئے تو حماس نے ان کو نکال دیا تھا غزہ سے سالہ کے ان کو تعلق غزہ سے تھا پھر اسٹوری آگئی گئی اس یہی کے لئے کہ پھر اسٹوری آگئی گیا صرف فات کو مارا ہے محمود عباس نے کہا اب وہ بھی امیدوار ہیں کہیں وہ بھی اپنی لابنگ کر رہے ہیں جی تو آپ ذرا وقفہ لے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے صحیح ہو گیا نازمین واپس آتے ایک چھوٹے سفریک کے بعد دیکھیں یہ تو پوری لانگ ٹرم ایک ایک آپ سمجھ لیں کہ پاکستان کا یعنی اسے کہتا ہے نظر کہ کس کی حکومت ہے کون کی ایک پاکستان نے ایسا پاکستان اس وقت ایک اپنی جو دنیا کے حالات کے مناسبت سے اپنی ایک پوزیشن لی ہے اور وہ میرا خیال اپنا ہے میرا خیال سے وہ دو ہزار فیصد درست یعنی اس کو مطلب حیران کن حد تک وہ ان کی پاکستان جو ہے وہ ٹھیک انداز میں گئے یورپ امریکہ کوئی مسئلہ نہیں ہمارا سینڈل ایشیا کے ممالک برکس میں جا رہا ہے پاکستان پیرلل آئی ایم ایف کے ساتھ بھی جو برکس میں جائیں گے تو آئی ایم ایف بھی پھر آپ کے ساتھ ان کو پتا ہے کہ یہ برکس ہے اب آپ برکس کے ممبر ہیں وہ مطلب ہے کہ اور پاکستان برکس کا لیننگ ممبر لیننگ ممبرز میں سے ہوگا ٹھیک ہے نا ارجنٹینہ میں اور پاکستان میں فرق ہے ٹھیک ہے وہ ہمارا اچھا برادر ملک ہے اور ارجنٹین سے ہمارا اچھے تعلق آتے ہیں وہاں صدر ایک فضول سا آدمی آگیا ہے اس سے ہٹ کے لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کی پوزیشننگ دیکھیں نا کسی نہیں چیزا بدست ہے تو یہ آپ کا جو انٹرنل اور پھر اس کے بعد جو افغانستان کے عورت سے بات چل رہی یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا یہ ٹھیک ہوجائے کہ خود انہوں کو انتاظہ ہو جائے گا دیکھیں ایسولیشن میں جائیں گے پاکستان ان کے لیے آواز اٹھا رہا تو انہیں اٹھائے گا وہ ختم دیکھیں اوائسی میں نہیں تھے نا وہ جی تو بات یہ کہ ان کو خود اپنے آپ کو دیکھنا ہے ہم نے بھی خود دیکھنا ہے اپنے آپ کو ہم نے خود دیکھ رہے ہیں نا اپنے اب یہ رولئر اپے یہ سارا جو چل رہا ہے کہ elite capture ہو کرنا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے سارا خود کریں گے تو ٹھیک ہوگا تو میرا خیال سے بالکل ٹھیک جا رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ ابھی تک مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آری strategically میں internal یہ جو سات سے آٹھ والی قبنوں سے ہٹ کے جو میں کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں یہ tactical issues ہوتے ہیں نا tactical issues کو چھوڑ دیا ہوں ایک tactical issues ہوتے ہیں ایک اتا ہے strategic level پہ تو strategic level پہ باکستان شاید ہی کبھی پچھتر سالوں میں اتنی زبردست اس کی position ہوئی ہو جو جتنی اس وقت ہے کہ وہ بالکل ایک اس نے اپنی positioning اچھی رکھی ہوئی ہے اچھا اور یہاں پر جو ہے یہ میں آپ کو بتاؤں صرف کہ اچھا میں یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں کہ آگے معاملات یہ ابھی تک ایک تو یہ محمد اعلان جو ہیں پھر یہ محمد اعلان یہ ہوا کہ یہ وہاں سے چھوڑ کے واپس آگے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت important character ابھی تک موجود ہیں اس پوری picture میں انہوں نے پھر ایبراہم record میں عام رول play کیا انہوں نے جو ایبراہم record ہوئے ٹرم دور میں اس میں انہوں نے عام رول play کیا ٹریک ٹو لیکن اس سے پہلے جو ہے اچھا یہ وہ دور تھا جب مختلف ملک آپس میں لڑ رہے تھے آپس میں ان کی چپ خلیش تھی اور یہ خدا کا شکر ہے کہ یہ ایران سعودی ریبیا قطر سعودی ریبیا ترکی سعودی ریبیا ترکی یو اے ای اور یہ ترکی ایران مصر یہ سارے معاملات اب سب کے ختم سب جو ہے نا وہ ایک ہو کے اس وقت چل رہے ہیں اور فلسطین نے کھٹا کی ہے آہ چائنہ تو ظاہر حاصل سکی لیکن اصل تو فلسطینی ایشو پہ اور اس میں یورپ اس میں امریکہ کی public پوری دنیا اس میں چائنہ اس میں یہ آپ کیسے یہ فارسٹ کے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اب کیسے اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے تو بات یہ ہے کہ اس میں محمد احلان کے اوپر یہ ہوا کہ ابھی تو وہاں سے محمود اعباس نے کہا اتنے زہر دی گئے ہماس نے کہا کہ انہیں ہمارے بندوں کو مارنے کی کوشش کی ویسے بھی ظلم کر رہے تھے تیسرا نکل آئی اسٹوری ڈیویڈ روس کی چوتھا پھر یہ ہوا کہ جب یہ جراویت میں خلیجی ریاست نے آکے بیٹھ گئے تو یہاں پر جناب ترکی نے ان کے اوپر ستر ہزار ڈالر ان کے سر کی قیمت رکھتے رکھ دی اور کہا کہ وہ جو بغاوت ہوئی تھی دوہزار سولہ میں اس کے بیچے محمد احلان تھے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کوٹ کر رہا ہوں جزیرہ باروین سلائیڈ ٹرکی آفرز ساتھ لاکھ ساتھ لاکھ ڈالرز باؤنٹی فور محمد احلان اور یہ محمد احلان اور پھر اس کے بعد یہ دوہزار انیس کی روائٹرز کی ٹرکی ایڈس فارمر پیلسٹین پولیٹیشن دیلان ٹو موس رانٹل لسٹ اچھا اب یہ محمد احلان جو ہیں یہ آہ اچانک جو ہیں یہ پندرہ تاریخ کے ٹائمز آف اسرائیل میں یہ آہ اچانک پیارے ہو گئے دوبارہ اسرائیل کو اور یہ ایکس فتح سٹونگ مین دیلان کالز فور پوسٹ وارڈ ڈیموکریسی غزہ انکلوڈنگ ہماس اب ہماس بھی ان کو اچھی لگنے لگی نا اب مطلب ہے کہ اب یہ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ انہوں نے جو ہے وہ ٹائم کو ٹائم میگزین کو انہوں نے جو اصل میں بات امپورٹن بات ہے وہ ٹائم میگزین کا جو ان کا انٹیوو ہے محمد احلان نے دیا یہ بھی خلیجی ریاست میں ہیں اور انہوں نے وہاں پر ایک بات کی اور یہ آئیڈیا یقینا یہ جتنے گہرے اور جتنے بااثر اور ابھی بھی ان کے بڑے کانٹیکٹس ہیں انہوں نے کہا کہ جناب جو چودویں سلائیل گئے انہوں نے کہا کہ دو سال کے لیے وہاں پہ ٹیکنوکریٹس کی حکومت بنا دی جائے غزہ اور مغربی کنارے میں اور ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس کا حصہ ہوں گے انہوں نے کہا نہیں میں اس کا حصہ نہیں ہوں گا انہوں نے کہا ہماس نے زبردست رول پلے کی ہے اور فلسطینی آثورٹی مکمل ناکام ہو گئی مطلب ان کا اب جو نکتہ نظر ہے وہ بالکل یہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک یہ خیال ہے کہ دو سال کی ایک ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ بنا دی جائے جس میں ہماس کے لوگ بھی ہوں اور وہ رول کریں اچھا ٹائم میکزین میں ان کا انٹیوی چپا میں نے بیک گراؤنڈ بتانا اس لیے ضروری تھا کیونکہ یہ مروان برغوتی کے لیے ہماس کیا کرتی یہ ابھی دیکھنا ہے ابھی میں نے کہا نا ابھی تو یہ اللہ کرے کہ یہ سی سوائر اور بمباری اور یہ جو کچھ ہوتا جو کی ہے اسرائیل نے اچھا دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو جنرل ریٹائر سی سی ہیں ایجپٹ کے انہوں نے آج ایک نیا ایڈیا فلوٹ کی ہے اور انہوں نے میں ان کی اگر ہم یہاں پہ دکھا سکیں ان کی جو اوفیشل اسٹیٹ انفارمیشن ایجنسی ہے مصر کی ستائیسویں سلائٹ کو اگر ہم طرف بڑھا کریں تو وہاں پر اسپین اور اٹلی کے میرے خواہد سے پرائیم منسٹرز ہیں وہاں پہ اسپین اور بیلجیم کے پرائیم منسٹرز کے ساتھ انہوں نے پیس کانفنس کی اور انہوں نے کہا کہ دو ریاستی آئیڈیا جو ہے وہ تیس سال سے کام اس نے نہیں کیا اب انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ چاہیے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں اور ایڈمٹ کریں اس کو ایک ریاست کے طور پر اقوام متحدہ میں شامل کریں لیکن جو اصل بات ہے وہ اوپر ہے ان کی جو جو ہے نا جو ہیڈ لائن جو سیسی ارجیس انٹرنیشنل ریکنیشن آف ڈی ملٹیلرائزڈ پیلسٹین سٹیٹ کے فلسطین میں اسلحہ نہ ہو یعنی فلسطین یہ ہے نا کہ مستاللہ ونگز ہیں تو فلسطینی اگر اسلحہ رکھ دیں تو ان کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر کے اور یہ جنرل سیسی کی طرف سے آج آئیڈی آیا اور میں احرام اخبار دیکھ رہا تھا تو اس نے پھر اسی طرح سے ایک کوٹ کی ہے ٹوینٹی ایڈ سلائٹ کو کہ سیسی ارجیس انٹرنیشن ریکنیشن آف ڈی ملٹیلرائز پلسٹینین اسٹیٹ یعنی فلسطینی جو ہیں وہ ہتیار چھوڑ دیں اور اس کے بعد ان کو باقاعدہ ایک ریاست تسلیم کر کے اور ان کو یعنی پراپر اور اقوام متحدہ میں ایک نیا ملک اور کچھ عرصے کے لیے وہ وہاں پہ فوج وغیرہ بھی اور ان کی گارنٹی اقوام متحدہ لے لے یعنی اقوام متحدہ کی فوج آ جائے وہ ان کی سیفٹی کی گارنٹی لے جس میں چائنا بھی ہو جو پیچھے بات چل رہی ہے اچھا اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے یہ آئیڈیا جو ہے یہ پچھلے مہینے کی پچھلے مہینے ساؤتھ ایفریکہ کی طرف سے آیا تھا تیس طریق کو کہ ساؤتھ ایفریکہ کالز فور جو تھرٹی سلائیڈ ہے ساؤتھ ایفریکہ کالز فور یو این فورس ٹو پروٹیکٹ سیویلینز ان غازہ یو این فورس کو بلایا جائے اچھا غزہ والے بلایش نہیں جلتے دیکھیں کوئی ملک اگر تسلیم ہی نہیں ہے نا تو اس کا اقوام متحدہ کو وہ بلا بھی نہیں سکتا یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دیکھیں تو پہلے اچھا اس کے بعد جو ہے وہ بلومبرگ نے یہ سٹوری دی کہ ٹوئنٹی نائن سلائیڈ کہ یو ایس این ایو بیک یو این فورس ان پوسٹ وار غزہ ایڈنگ پریشر آن اسرائیڈ یہ چند روز پہلے یہ بھی چلتی رہی ہے چیز کہ وہاں پر اقوام متحدہ کی فوج آ جائے ڈی ملٹریز کر دیا جائے اور فلسطین کو ایک ریاست تسلیم کر لیا جائے اور اقوام متحدہ میں اس کو بقا جائے ایک ملک کے طور پر وہ آ جائے صحیح یہ سولہ ہزار شہیدوں کا کیا ہوگا جس میں سات ہزار بچے ہیں اور جن کو بہیمانہ انداز میں شہید کیا گیا ہے یہ اس لیے ہماس نے تو جو کنڈیشنز ہیں ابھی تک یعنی انہوں نے پہلے بھی امریکہ کے کہنے پر لوگ چھوڑے یہ نتنیہو رک گئے پھر انہوں نے کام چھوڑتے ہیں پھر رک گئے اور پھر جب وہ ختم ہوا تو یہاں پر یہ بات ہوئی کہ امریکنز جو ہیں اس کو ڈیلے کر رہے ہیں ہمنٹیرین پاس کرو یوں کرو ایسے کرو فلان کرو پھر وہ بیس کی خبر آگئی ان کے پاس بیس ہوتیز آگئے درمیان میں تو اب وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ پھر وہ شی جپنگ آئے درمیان میں اور معاملہ ہو گئی پھر انہوں نے کہا یہ ویگنر گروپ پہلے اللہ ہے تو ویگنر گروپ اگر آگیا بیچ میں جی تو آپ مجھے بتائیں سریل کا جائے گا اگر اشیہ آگیا بیچ میں اگر ویگنر گروپ واقعی آگیا ہے لیبنان میں تو پھر انہوں نے تو ویگنر گروپ کا چیز ان کو پتا ہی نہیں ابھی کیا ہے ویگنر گروپ تو مطلب ہے کہ وہ تو ہماس سے نہیں بچ پائے تو ویگنر گروپ سے بچیں گے وہ اگر ویگنر گروپ وہاں ائر ڈیفنس لے کر آگیا اگر مان بھی لیا جائے بات کو جنگ چل رہی ہے نا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اب اس کو بہت احتیاط کے ساتھ اس میں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کوئی میسیو کوئی ٹارگٹ کلنگز ہوں اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ کوئی میسیو ایسی نیشن گئی بلاس کوئی ایسی چیز کوئی بھائی جیکنگ اور دوبارہ ہم چلے جائیں اس ستر اور ساٹھ کی دہائی میں اس کو بھی دیکھنا ہے کیر بھی کرنی جہاز ویسے ہی جو آہ فلائٹس ہیں جی یوکرین وار اور میڈل اسٹرن وار کی وجہ سے وہ بہت کیر کر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی میزائل آئے اور وہ ہٹ ہو جائے اس سے پہلے یہ یوکرین کی جنگ میں بھی جہاز گرا تھا یہ سیریہ میں بھی مسافر بردار جہاز گر چکے ہیں یہ بیچ میں کروس فائر میں آ جاتے ہیں تو یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ جو پیسنجرز ہیں اور نیچے وہ جی پی ایس چونکہ وہ جی پی ایس کر دیتے ہیں جی پی ایس یوز کر رہے ہوتے ہیں تو جی ہوتے ہیں اور فلائٹس اوپر سے گر جاتی ہیں تو وہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب دعا ہے کہ یہ کسی پور امن حل کی طرف جائے اور اس میں حماس کی اپنی پلیننگ ہے حزباللہ کی اپنی پلیننگ ہے ایران عرب ممالک اور تو اس وقت جو ہے وہ میرا خواہ سے بڑے ایشیوز جو ہیں وہ یہ ہیں کہ سیکیورٹی ایکانومی لانگ ٹرم ایکانومی انسرٹینٹی ہے نا پوری دنیا میں اب یہ جنگ کیسے ختم ہوتی ہے کس رخ پر ختم ہوتی ہے یوکرین کہاں جاتا ہے کیا ہوتا ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں لوگ ذرا تھوڑا سا سکون سے ذرا یہ بھی دیکھیں کہ حالات کہیں دنیا کے پھر اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ اپنے پریشان اور پینک تو ہیں لوگ سارے لیکن اس کو اس کو بڑھانے سے مسائل کبھی حل نہیں ہوتا ہے تو یہ کہ سکون کے ساتھ دیکھیں کہ دنیا کہاں کڑی ہے کہاں پہ حالات جا رہے ہیں اور اگر دال روٹی بھی کسی کو مل رہی ہے تو بہت اللہ کا شکر ادا کریں اور دیکھیں کہ وہاں پہ غزہ میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں پہ چند دنوں کے اندر کتنے زیادہ لوگ شہید ہو گئے ہیں اور کیا وہاں سے مناظر آ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کل تک حالات کس طرف جاتے ہیں یہ جو جنگ کا وقفہ ہے جنگ میں ایک وقفہ جس کے بعد ابھی تک وہ نتنیاو کہہ رہے ہیں کہ میں اس کے بعد ہماس کو مٹا کری دم لوں گا اور غزہ سے اسیلی فوج نہیں نکلے گی صحیح جے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ناظرز کے ساتھی آج کا پرگرام اپنے اختتام کو پہنچا مجھے سمیرہ سلیم قدیچ اجازت اللہ نے کے بعد جی ڈاکٹر صاحب اپنا دوستوں رشیداروں گردنو واقع لوں گا سب خیال رکھی گناہ